مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے ربن در اینہ صاحب کے وعدے بھی ایسے ہی نکلے ربن در اینہ جو وعدے کی کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ربن در اینہ صاحب لکھے دیا یہ دیا مگر تو مانتا ہی نہیں کوئی ہے ریوش بنی ہوئی تھی جو بھی بے روزگار ہوتا تھا وہ یہاں پہ آکے ریڈا لگاتا تھا تین چار پانچ چھ سو روپے کماتا تھا اب مجھے پتا نہیں کس ساتھ کے تحت پہلے اڑا نکالا جا تو ہمیں ارمہ رکیا گیا پھر کس ساتھ کے تحت ہمیں یہاں بے دارا گیا ہمیں پورا ہی مار دیا ایہا تیمیہ سکتا ہی پاس بونگتا ہوا دا ہمیشہ پس ہی تمتید بیانا چیز دیوانییت پر زہوٹ مگر کران چل جناب سے کہینے سے واری ایسانہ ہوا ایسانہ یہ ایڈ منتے مالتے 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 ہی سانہ ہی اور انہوں نے کہین بٹا مالو میں اس وقت میں موجود ہوں اور بٹا مالو ہمیشہ چرچاؤں میں رہتا ہے چاہے وہ اس کی مارکٹ کی لے کر بات کریں یا پھر جتنے بھی سٹریٹ وینڈرز ہیں ان کو لے کر بات کریں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹا مالو سٹریٹ وینڈرز کے چیئرمن اور یہاں پہ باقائدہ طور پر لوگوں کے ساتھ اور یہاں کے سٹریٹ وینڈرز کے ساتھ ایک بات صحیح نہیں ہو رہی جہاں پہ بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس اور لوگوں کے لئے سوچا جا رہا ہے خاص کر رندر رینہ جی کا کہنا ہے کہ بٹا مالو کے لوگوں کے لئے سوچا جا رہا ہے سٹریٹ وینڈرز کے لوگوں کے لئے سوچا جا رہا ہے اور جتنے بھی یہاں پہ تاجر ہیں جو پچھلے وقفے سے کام کر رہے ہیں ان کے لئے سوچا جا رہا ہے کس بنیاد پر کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ مسئلہ مسائل کیا ہے آپ تک ضرور پہنچائیں گے سب سے پہلے حضرت آپ سے جاننا چاہیں گے آپ یہاں کے جو ہے چیئرمین ہیں کیا کچھ بدلہ ہے بٹا مالو کو لے کر کیا کچھ بدلہ ہے بٹا مالو کو لے کر بدلہ سب کچھ ہے ہماری زندگیاں برباد ہو گئی ہمارے بچے سکولو سے نکالے جا رہے ہیں ہمیں بیکار کیا گیا ہے تو ہمیں رہیبیلٹیٹ کیا گیا بٹا مالو سے ہمیں بولا گیا کہ آپ کو رہیبیلٹیٹ کریں گے بیس چاری سال ہم سٹکو بیٹھے تھے تو اچانک یہاں پہ سمار سیٹی کا جو انقاض ہونا تھا تو اس سمار سیٹی کے تحت ہمیں بولا گیا آپ کو شپٹ کیا جائے گا تو شپٹ کیا گیا اور آپ دیکھو شپٹ نہیں کیا گیا ہمیں یہاں پہ دکیل آ گیا ہے آپ دیکھو یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے اس وقت ہمیں کہا گیا آپ اڑے میں جائے یہ ادا آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے اس میں میکنم وغیرہ لگائیں گے تو روز ہم کمیسر صاحب کے آپ اس میں چکر لگاتے ہیں جاتے ہیں وہ چیٹیا بنوائی فائلے بنوائی تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا اب ستم ذر پہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دو کنیشن نلکہ مانگا وہ پانی پینے کے لیے تو وہ بھی ہمیں ملک دیا نہیں جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں کیا ریابیلٹیشن ہے یہ ہمیں کہا ریابیلٹیشن ہے آپ کے ساتھ مزاق نہیں بہت بڑا مزاق کیا گیا جلسہ کیا بڑے سرخیوں میں رہے بتایا کہ جتنے بھی ٹویٹ میں ان کے لئے کچھ سوچیں گے کچھ ہوا انہوں نے کچھ کیا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ربندرینہ صاحب کے وعدے بھی ایسے ہی نکلے ربندرینہ جو وعدے کے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ربندرینہ صاحب لکھے دیا وہ دیا یہ دیا مگر تو مانتا ہی نہیں کوئی ہے ربندرینہ نے یہاں پہ فنکشن کیا تھا جب جلسہ ہوا تھا گلے لگایا تھا وہ کس کو لگایا تھا ربندرینہ صاحب کو ربندرینہ صاحب کو ہم سب نے گلے لگایا تھا ہم سب نے اس وقت بھی بولا تھا ہم نے کام کرنایا تھا اس کو ہمیں گالیاں پڑی ہمیں دوسرے اس سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا مگر پھر بھی ہمارا کوئی کام نہیں کوئی بھی کام نہیں آپ دیکھو جیسے ہمیں یہاں پہ شیفٹ کیا گیا اب بھی گرامٹ پوشن ہوئی ہے کوئی بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی کوئی بھی ڈیولیمنٹ نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا ہے تو میرا ریڈے والا اگر اوپر پانچ سو چھ سو چار سو کماتا تھا وہ یہاں پہ پچاس بھی نہیں کماتا ہے نہیں کماتا ہے اب تو مجھے ان کو لانا پڑتا ہے اب یہ مارکٹ بنائے کے لئے نکلو یہ بچارے اب تو آج تو بیمار ہو گئی ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہو گئے دوسرے بیماروں میں بیماری میں مبتلا ہو گئے سائیکالجکل بیماری میں مبتلا ہو گئے تو مگر مگر گورنمنٹ ملو ایڈمیسٹریشن کے کانوں پر جو بھی نہیں ریکھتے کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوئی آپ کا جو ماضی کا وقت تھا جو پاس تھا اس میں چمک ہوتی تھی بٹمالو ایک مانا جانا مارکٹ ہوتا تھا لوگ سارے یہاں کیا رخ کرتے تھے اس کے بعد یہاں سے اڈا دوسری جگہ شفٹ کیا جس کی وجہ سے مارکٹ آپ کا ڈاؤن ہو گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو نئی جگہ دیں گے رہیبلیٹیٹ کریں گے اور آج یہاں کس کس چیز کی پریشانی آپ میں کہتا ہوں یہ بڑمالو بے روزگار کے لئے ایک آش بنی ہوئی تھی جو بھی بے روزگار ہوتا تھا وہ یہاں پہ آکے ریڈا لگاتا تھا تین چار پانچ چھ سو رو پیر کماتا تھا اب مجھے پتا نہیں کس سازش کے تحت پہلے اڈا نکالا گیا تو ہمیں اڈمرہ کیا گیا پھر کس سازش کے تحت ہمیں یہاں پہ ڈالا گیا ہمیں پورا ہی مار دیا گیا ڈالا گیا ہمیں جو سردگا ہم شکان رہے رات کو پورا ہست ہے کیا کریں گے دوری علیہ شکریہ فیامین لیکن آدمین آدمین انتران کنیل پیدا آدمین 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 پیدا آدمین مطالبہ مطالبہ یہی ہے اگر ہمیں یہاں پہ ریابیلٹیٹ کیا گیا تو ہمیں فل فیسلٹیز پروائیڈ کرو ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے پھر سرکو پہ آنے کے لیے جس طریقے سے ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی سوچا نہیں جا رہا جتنے بھی سٹریٹ وینڈرز ہیں لگاتار جو ہے اپنی ڈیمانڈز آگے رکھ رہے ہیں خالہ کے جو لیڈرز ہیں سیاستدان ہیں وہ یہاں آتے ہیں اپنی دال گرم کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کا کچھ بھی سوچا نہیں جا رہا نہ یہاں پہ جو ہے مختلف ایسی بیسک فیسلٹیز ہے جس کے بعد لوگوں کو یا پھر انہیں راحت ملے بٹ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیشہ مزاک ہی یہاں پہ ہمیں گراؤنڈ زیرو پہ دکھتا ہے دکھتے رہے ہیں دیٹائی پرائیٹر جعوید خان کے ساتھ